ایک اغسط کو عدل ازہ کا تیوہار منائے جائے گا جس کو لے کر تیاریوں کی تیاریاں اب اس وقت زوروں پر ہیں اور اس موقع پر مفتی آزم ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران سوشل ڈسٹنس کا پوری طرح سے پالن ہو اس کی پازداری کی جائے جمع کشمیر کے مفتی آزم نے شینگر میں بات کہی ساتھی غریبوں مسکین اور بے سہرہ لوگوں کی مدد کی جائے انہوں نے کہا کہ قربانی کرتے وقت صاف صفائی کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جانوروں کی قربانی کے دوران دستانے اور ماسک کا استعمال کیا جائے اور سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کیا جائے زلحجہ کا چاند نظر نہیں آیا اور لہذا عید العظہ کی تقریب سعید ہم یکمی آگست سنی چروار کو منانے جا رہے ہیں میں اس موقع پر عید کے مناسبت سے عالم اسلام کے تمام لوگوں کو بالعموم اور جمع کشمیر کے عوام کو بالخصوص حدیع تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے یہ عید ہمارے لئے امن سلامتی کا پیغام لے کر آئے دیکھئے ہر چیز میں دو چیزیں ہوتا ہے پوزیٹور نیگیٹو ابھی اگر آپ دیکھیں گے کافی سارے لوگ جو ہے پچھلے تین چار مہینی سے سوشل ڈیسٹین نہیں رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ ان کو یہ وائرس انٹر نہ کرے فیس ماسکس لگتے ہیں لیکن کافی لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ سوشل ڈیسٹین سنگ کا بلکل خیال نہیں رکھتے ہیں اور سینٹائزر کا تو ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ یوز کرنا چاہیے ہم نے دیکھا کہ ایدگاہ میں کتنی بیڑ تھی یہاں پہ جب پارک گورنمنٹ نے ان کو اپن کیا تھا تب جا کے گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہے تھا کہ وہاں پہ سوشل ڈیسٹین سنگ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی گلتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور لوگوں کے بھی ہمیں چاہے کہ ہم کہیں بھی جائے ماسک پہن کے جائے یا سینٹیز ساتھ لے جائے یا جو گلاوز ہے یا جو سیفٹی ایکویمنٹ سے ہمیں چاہے کہ ہم وہ فالو کریں اور جتنے بھی ایسو پیز ہے یا جو ہلت گارلین سے ہمیں چاہے وہ بھی ہم فالو کریں بات ایسیم ٹائم دیکھیں اگر لوگ باہر نکلتے تو کون نہیں کرلتے ہیں میں سمجھا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن جو ٹائم ملا تھا ان کو جو بھی فیسلٹیز ہے لوگوں کو وہ رکھنے مہیا رکھنے کی کہیں کہ ایڈمیسٹریشن بھی فیل ہوئے